یہ نہیں ہوتی بلکہ ایسی تقریبات کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں ان مقاصد کو سمجھنا اور ان کے حصول میں اپنا کردار ادا کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے میرے بھائیو یہ جو تقریب منعقد ہو چکی ہے اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے انہوں نے سال دو سال تین سال محنت کی ہے اور تیس پارے قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے ان بچوں کو شرف بخشا جائے ان کو اعزاز دیا جائے اور حقیقت یہ ہے کہ ان بچوں نے اتنی بڑی نعمت حاصل کی ہے کہ اگر ان کے اعزاز میں اس سے بھی بڑی تقریب کا انعقاد کر دیا جاتا تو وہ پیچا نہ ہوتا مسلم شریف کے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے نام کو فرمایا کہ انتوں میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبحوں کے وقت گھر سے نکلے عاقیق یا بدھان مقام پہ چلا جائے وہاں پہ تجارت شروع کر دے خرید و فیروت شروع کر دے اور شان ہونے سے پہلے پہلے ایک اونتنی منافع میں کما کر لے آئے اس طریقے سے کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ کرے دھوکہ بھی نہ کرے قطع رہنی بھی نہ کرے جائز طریقے سے ایک دن کی تجارت میں ایک اونتنی منافع میں کما کر لے آئے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح کے وقت گھنسے نکلیں عقیق یا بدحان مقام پہ چلا جائے وہاں کاروبار شروع کریں تجارت کریں شام ہونے سے پہلے دو اونتنیا منافع میں کما کر لے آئے اللہ کے نبی ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے تو میرے محکوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس پر وردگار کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے قرآن مجید کی ایک آیت سیکھتا ہے یہ ایک اونتنی کمانے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے دو آیتیں سیکھ لے دو اونتنیا کمانے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے میں تنہی ہوں ہم حساب لگائیں کہ اگر ایک آیت سیکھنا ایک اونتنی کمانے سے افضل ہے صرف سیکھنا یاد کرنا نہیں ہمارے وہ بچے گنہوں نے چھ ہزار سے زیادہ آیتیں یاد کی ہوئی ہیں انہوں نے کتنی بڑی دولت سمیٹی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے میرے بھائیوں قرآن اس زرے دنے والی کتاب ہے اللہ تعالی اس کتاب کے ذرے قوموں کو ملندی عطا کرتا ہے جس ایک بندے نے قرآن کو تھام لیا قرآن نے اس کو بامیہ عروج پہ پہنچایا ہے جس خاندار نے قرآن کے ساتھ بابستگی اختیار کر لی قرآن نے مذکور خاندار کو اٹھایا ہے اور جس قوم نے قرآن کو اپنایا ہے قرآن مجید نے مذکوری قوم کو بامیہ عروج پہ پہنچایا ہے آج سے چوتہ سبیہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کی اصلاح کیلئے دنیا میں تشریف آئے وہ دنیا کا پس ترین معاشرہ تھا ہر بدائی ہر خرابی اس معاشرے کے اندر موجود تھی میرے پاس وقت برکل محدود ہے میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا وہ لوگ معاشرے میں اتنے گیرے ہوئے تھے کہ دنیا کا کوئی خبران ان پر حکومت کرنا دوارہ نہیں کرتا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پھر اللہ رب العظم میں آپ کو قرآن مجید کی صورت میں نسخہ کیمیہ دیا کہ یہ نسخہ استعمال کر لو پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ استعمال فرمایا پھر قوم کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ دنیا دیکھتے رہ گئی بات کیا تھی کہ نہ قیسر انیس را سے دوے بات کیا تھی کہ نہ قیسر انیس را سے دوے چند بندے جو تھے ٹھوٹوں کو چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمکہ دوکہ بند گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا دو بندے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں بد امنی بہت ہے بد امنی ہے اتنی بد امنی کہ نہ لوگوں کی جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا فرمائے علیہ وسلم اگر آپ کی زندگی نبی رہی تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے امن و امان ایسا قائم ہو جائے گا کہ خیرہ مقام سے ایک خاتون چلے گی اکیلے سفر کرے گی بیتولہ شریف تک پہنچے گی زیورات پہنے ہوئے ہوں گے اونٹ میں سوار ہوگی نہ اس خاتون کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا نہ مال کا خطرہ ہوگا نہ عزت کا خطرہ ہوگا فرمائے مجھے یہ آنکھیں ہوگئی کہ ایسا امن و امان آئے گا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا پھر فرق فرمائے ہیں کہ میں اس کی مجلس میں بیٹا ہوا تھا دو گنتے اور آئے کہنے لگے اللہ کی نبی ہمارے ہاں قہد ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے اگرہا لوگ سے بیتاں اور بیہار اٹھوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری درکھ دیکھا فرمایا عادی اگر آپ زیدہ رہے تو آپ اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیں گے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں سونا اٹھائے بازار میں پھیل رہا ہوگا آوازیں لگا رہا ہوگا کہ وہ لوگوں میرے ہاتھ میں زکاة کا سونا ہے تم میں سے کوئی بندہ زکاة کا مستحق ہے تو یہ سونا مجھ سے لے لے سارے لوگ اتنے خوشحال ہوں گے کہ زکاة کا کوئی مستحق نہیں ملے گا فرما تھے میں حرام تھا کہ اتنی معاشر خوشحال ہی آجائے گی پھر فرما تھے ہیں کہ میری اپنی آنکھوں کی بات ہے کہ میں نے میرے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا بازار میں جا رہا تھا ایک آدمی کے ہاتھ میں سونا تھا آوازیں لگا رہا تھا کہ اوہ لوگوں میرے ہاتھ میں زکاة کا سونا ہے تم میں سے کوئی بندہ زکاة کا مستحق ہے تو مجھ سے لے لے بازار میں کوئی بندہ زکاة کا مستحق نہیں مل رہا تھا سارے لوگ زکاة دینے والے تھے دینے والا کوئی نہیں تھا پھر فرما تھے کہ میں حج بھی علوہ تھا مجھے کسی نے بتایا کہ خیرہ مقام سے ایک خاتون آئی ہے اور تنہ تنہ آئی ہے کوٹ پہ سباہ ہو کے آئی ہے اور حج کرنے کیلئے تب مجھے وہ بات یاد آ جائے کہ میرے محضور نے تو مجھے بہت اصابیت فرمایا تھا میں نے ساتھوں سے کہا کہ جا کے وہاں دیکھ لیتے ہیں ہم گئے اس خاتون سے ملاقات کرنی خیرہ مقام سے آئی تھی خیرہ کوفہ کے قریب جگہ ہے اور خیرہ اور بیدولہ کے درمیان ایک مہینے کا سفر ہے ایک مہینے کا سفر اس خاتون میں اکیلے کیا تھا زیورات پہنے ہوئے اونٹ کے سفر پتہ نہیں اس خاتون نے کتنے بیابانوں نے راتے گزاری ہوئی کتنے جنگوں سے گزر کی اس نے سفر کیا ہوگا کتنے سہراؤں کو اس نے کھاٹا ہوگا تمہیں تنہا سفر کیا اور مکہ مکرمہ پہنچ گئی تو کسی نے پوچھ لیا کہ اتنا دون کا سفر آپ نے اکیلے کیا آپ کو اپنی جان کے بارے میں عزت کے بارے میں مال کے بارے میں یہ در نہیں لگا اس خاتون کے الفاظ یاد رکھنے کے قابل ہیں فرمایا قسم ہے اس پر بردگاہ کی جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوض فرمایا تھا حیرہ سے دے کے یہاں تک میں نے سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا ایک ماں کی اولاد ایک ماں کی اولاد کی طرح دوسروں کا خیال رکھنے والے دوسروں کو تحفظ اس پر آہم کرنے والے کیا وجہ تھی وہ بدعملی کا معاشرہ عمل کا کیسے بن گیا معاشر بدحالی خوشحالی میں کیسے تبدیل ہو گئی اسی خسخہ کیمیا کو انہوں نے تھام لیا تھا آج بھی ضرورت اس بات کی ہے ہم اسی قرآن کو تھامیں انفرادی زندگی میں اپنے گھروں میں اس قرآن پر عمل کریں اجتماعی زندگی میں قرآن کو بطور نظام کے نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں ہمارے وہ علماء ہماری وہ دینی جماعت میں جو اس قرآن کو بطور نظام کے نافذ کرنے کے لیے کوششی کا بہی ہیں ہم ان جماعتوں کے دست و بازو بنیں اور اپنے حصے اول استطاعت کے مطابق اپنا کردار ادا کریں میں باتیں عرض کر رہا تھا کہ قرآن عزت دینے والی کتاب ہے قرآن نے ان بچوں کو عزت دی ہے آج ان کے اعزاس میں یہ پروگرام منعکت کیا گیا ہے اور اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے دل و دماغ میں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ حافظ کیوں میں عزت ہوتی ہے مولوی کیوں میں عزت ہوتی ہے ویلکہ معاشرے میں یوں سمجھتے ہیں جیسے کہ حافظ اور مولوی دنیا کا سب سے گھرہ ہوا طبقہ ہے اگر کسی بردے کہ دل و دماغ میں ایسی بات پائی جاتی ہے تو اس بیچاری کی اپنی وحرومی ہے اللہ رب العزت میں علماء طورباء اور حفاظ کو وہ معاملہ ہے کہ دنیا والی اس کا تصمیل نہیں کر سکتے میں بارہ دنیا والوں سے کہتا ہوں وہ دنیا والوں اگر تم لوگ میرے قدموں کی نیچے ریڈ کار پر نہیں پیچھا تھے مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں آئے کیونکہ میرے اللہ کے فرشتے میرے قدموں کی نیچے اپنے پر بیچھاتے ہیں اور دنیا والوں تم لوگ سوشل میڈیا پہ میری تعداد روشی کرتے ہو میرے خنافرائے آنما کو ہم بھار کرتے ہو مجھے اس کا کوئی ملال نہیں آئے کیونکہ سمندر میں مجلیاں سوراہوں میں ٹوینٹیاں جنگل میں جرین پر میری لئے دعائیں کرتے ہیں اور دنیا والوں تم لوگ پرنک میڈیا پہ الیکٹونک میڈیا پہ مجھ پہ جھوٹے اعظامات مگتے ہو میرے خلاف بیہودہ باتیں کرتے ہو مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ میرا اللہ فرشتوں کی مجلس میں میری تعریف کرتا ہے مجھے اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ مجھے دنیا والوں کی نہ تعریف کی ضرورت ہے نہ تنقید کی پرواہ ہے اللہ نے علماء نہیں ہے تو آپ اس کی عذر نہیں ہے اس نے چاہی کی اپنی وحرومی آئے اور یاد رکھیں ان حفاظ ان علماء کی تعظیم کر کے ان کا احترام کر کے لاح بھر میں بردے پر سعادت کے دروازے کھل جاتے ہیں امام احمد بن حمد رحمت اللہ کے زمانے میں ایک دوہم تھا بدنا میں زمانہ لوگوں کے لئے بابا جان بنا ہوا تھا فوت ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا جندل میں آری شون محر میں ہوا اب خواب دیکھنے والا حرام کہ تجھے یہ مقام کیسے ملا تو تو لوگوں کے لئے مسئیبت اور بابا بنا ہوا تھا داگو نے کہا کہ تمہیں بہت برا لیکن میں نے ایک کام ایسا کیا جو میرے اللہ کو پسند آیا میری بخش کا فیصلہ فرمایا ایک دن نہر کے کنارے ہاتھ دھونے کیلئے بیٹھا ہوا تھا ابھی میں نے نہر میں ہاتھ ڈالے نہیں تھے میں نے دیکھا میں تو اوپر کی جانے بیٹھا ہوا ہوں نجلی جانے امام احمد بن حمد رحمت اللہ نہر کے کنارے ریٹ کے مصور فرما رہے تھے میں نے سوچا کہ میں اوپر کی جانے بیٹھا ہوا میرے ہاتھوں کا استعمال شدہ پانی امام احمد بن حمد کی طرف جائے گا یہ تو ان کی تعظیم کے خلاف ہے میں وہاں سے اٹھ کیا ایسی دور نجلی جانت چلا گیا میں نے وہاں پہ ہاتھ دھولی امام احمد بن حمد کی تعظیم کر لی اللہ نے میری مغفرات کا خیصلہ فرما دیا تو اس پروگرام کا پہلا ممسر ان خوفاظ کو ان بچوں کو اعزاز اور شرف پخشنا ہے جن کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی برآن عزت دینے والی کتاب ہے اگر اس وقت ان حضرات کو اعزاز دیا جائے تو یہ شریعت کی نظر میں محمود ہے اس پروگرام کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات جتنے موجود ہیں سب کو ایک خاموش دعوت دی جا رہی ہے سب حاصل کر چکے ہیں ان کے والدائم کی بڑے عزاز کی بات ہے ایسی ہی یہ شرف اور عزاز ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے ہمارے بچے بھی اس شرف کے حاملی بن سکتے ہیں چنانچہ ہمیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لئے وقف کریں اور میرے بھائیو میں یہ وسیعہ کرتا ہوں میں یہ نصیفت کرتا ہوں معاشرے میں جتنا بگاڑ آ چکا ہے جتنا فساد آ چکا ہے اس تمام تر بگاڑ اور فساد میں اگر ہم اپنی اولادوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس صرف اور صرف ایک راستہ ہے ہوں کہ جیسے ہزاروں سال پہلے چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لئے غار میں بنانے تھی قرآن مجید میں ان کو اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور وہ اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئی نسل کا ایمان بحفوظ ہو جائے تو ضروری ہے کہ ہم ان کو ملار اس چار دیواری کے اندر تحفوظ پرام کریں ورنہ یاد رکھیں یہ بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے بلکہ نکل چکے ہیں نکل چکے ہیں آپ حیران ہو جائیں کہ ایک آدمی سی سی پوچھ لیا کہ کتنے بیٹے ہیں اس نے کہ چار بیٹے ہیں پوچھ کیا کرتے ہیں اس نے کہ چار دماغ کے ڈاکٹر ہیں پوچھ نہیں آرہی تھی چار بیٹے چار دماغ کے ڈاکٹر اور چار فارغ ہیں اس کا کیا معنی ہے تو پوچھ کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی تو اس نے کہا میرے چار بیٹے ہیں اور چار مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے اور چار مجھے کہ ہم تمہارا دماغ ٹھیک کر دیں گے تو جو مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے اور ہم تمہارا دماغ ٹھیک کر دیں گے اس کا معنی ہے نا کہ دماغ خراب ہو جائے اور وہ ہمیں کہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے اس سے پہلے پہلے اپنے بچوں کا دماغ خراب ہونے سے بچائیں ورنہ کہ دو اپنے والد کو سیدھا کر دیتے ہیں مطالف تھا تو اس کا بڑا مال اتنا جو مطالف کیا ہر رہینے تیس لاکھ روپے اس کو خرچے کے میلہ کر دیتے بیٹے کو تیس لاکھ روپے بیٹے نے مطالف کیا کہ میں نے اپنے گن فرینڈ کو گاڑی دیں ہیں ٹکھنے میں تو لہٰذا ہم یہ تیرا کروڑ کی گاڑی چاہیے باپ نے کہ بیٹے کیا کر رہے ہو یہ دوسرے لوگوں پر یہ پیسے آم اڑا رہے ہو بیٹا ناراض ہو گیا باپ نے گاڑی ٹھوک کرواری کہ بیٹا آئے گا تو میں سرپرائز دوں گا لیکن باپ نے سرپرائز نہیں دیا بیٹے نے پیرے سے سرپرائز دے دیا جب باپ کو قتل کروایا دنیا والوں کو پیغام دیا کہ بچوں کی تربیہ نہیں کی جاتی تو بچے والد تربیہ ہشت کرتے دنیا میں ہمارے دردے ساتھ آخر میں بھی ہماری زندہ اور رسوائی کا باعث بنیں گے لہذا آج اپنے بیٹوں کے طرز کھائیں اپنے بیٹوں کی حفاظت